حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علی بڑے پائے کے بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علی تابعین میں غالباً آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علی کے زمانے میں ایک بڑا مالدار آدمی تھا بڑا تجارت کرنے والا اس کا انتقال ہوا اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی سارے مال کی وراثت اور اس کی مالک وہ بیٹی ہوئی تو اس لڑکی نے ایک بڑے محدیث ہے حضرت اس زمانے کے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس بہت کچھ مال ہے اور میں نکاح کرنا چاہتی ہوں مجھے کوئی نیک دیندار آدمی کی ضرورت ہے جس سے میں نکاح کروں اور پھر کہاں کہ میں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے آپ نے اوزن کے پاس جا کر کہا کہ یہ مالدار تاجیر کی بیٹی ہے اور اس کے پاس ساری دولت ہے وہ آپ سے نکاح کا پیغام دے رہی ہے پیشکش کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو تین طلاق دیئے اور اس عورت کے پاس دولت ہے اور حدیث پاک میں عورت کو بھی دنیا کہا گیا ہے حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال عورت کو بھی دنیا کہا گیا اور یہ عورت کے پاس دولت بھی ہے دولت بھی دنیا عورت بھی دنیا دو دو دنیا اس کے پاس جمع ہے اور میں نے دنیا کو تین طلاق دیئے ہیں جس عورت کو تین طلاق دی جاتی ہے اسے نکاح کرنا حرام ہے مطلب کیا ہے آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ راہیں تلاش کر کے دولت پانا چاہتے ہیں اور آپ بہانے تلاش کر کے دنیا سے بچنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی زندگیاں تھی اور آج یہ ہماری زندگیاں ہیں اس واقعے کو آپ سامنے رکھئے موجودہ حالات اور موجودہ زمانے کے ہمارے اہل اسلام کے مرد اور خواتین کے حالات کو دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہیں مگر اکثر جو خرابی ہمارے درمیان پائے جاتی ہے وہ شادی اور رشتے دیکھنے کی خرابیاں آج آپ بتائیے کوئی لڑکے سے پوچھئے بھائی تجھے آپ کیسی لڑکی چاہیے وہ بولے گا سب سے پہلے تو ڈاکٹر ہو نہیں تو وکیل ہو یا انجینئر ہو یا کم از کم ایجوکیٹڈ ہو پھر اس کے بعد اس لیے کہ نکاح کے بعد وہ بھی نوکری کرے گی میں بھی کمائی کروں گا ڈبل ڈبل کمائی سے خوب دنیا بنائیں گے ایک وجہ دوسرا کہ وہ لڑکی جہیز کتنا دے گی اس کے والد سے مجھے کتنا جہیز ملے گا اتنا اتنا جہیز چاہیے لاکھوں روپی ہے اس کی ڈیمنڈ پھر اس کے بعد جوڑے کی رقم پانچ لاک روپی ہے دس لاک روپی ہے اب ٹو ویلر مانگنے کا زمانہ تو چلے گیا بھیکاریاں بھی کمرشیل اور بالکل بڑے شان کے ہو گئے ہیں سیدھا سیدھا بول دے رہے فور ویلر چاہیے جہیز میں فور ویلر چاہیے جناب کو پھر کیا بولتے ہیں یہ بولتے ہیں ہماری ضرورت نہیں ہے بھئی آپ کی بیٹی کو دو آپ باپ اپنی بیٹی کو دینا ہے تو اپنے گھر میں دے دے گا تمہارے کو کئی کو دے گا بیٹی کو دے گا تھا بیٹی کو دے پہلے دے دیتا تھا باپ کو باپ کو دینا تھا تو شادی میں کئی کو دیتا بیٹی کو سونا دے دو بیٹی کو سوفا دے دو بیٹی کو گھر دے دو کے وقت تم کیوں مانگ رہے تمہارا مانگنا یہ بتا رہا ہے کہ نام بہانہ بیٹی کا ہے اور سارا فائدہ دامات کو اٹھانا ہے نئے نئے تراشے اب آپ دیکھئے دنیا طلبی کا ایک طریقہ مردوں کا یہ ہے اور دنیا طلبی کا عورتوں کا طریقہ کیا ہے کسی بھی لڑکی سے آپ یا لڑکی کے ماباپ سے پوچھئے کہ کوئی آدمی کوئی نوجوان چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے جس کی کمائی پچیس سے تیس ہزار رو بھی ہے وہ بولیں گے ہم نہیں کریں گے نہیں کھا اب تو ڈیمانڈ ہو رہا ہے لڑکی کے والیدین کی طرف سے ذاتی مکان ہے کیا ذاتی مکان ہے تو انہوں رشتہ کرتے نہیں تو نہیں کرتے تو ان سے پوچھنا تم جب شادی کرے تھے تمہارا ذاتی مکان تھا جو باپ کہہ رہا ہے وہ ہی باپ سے پوچھئے تم جب شادی کرے تھے ذاتی مکان تھا کہاں کا ذاتی مکان ذاتی مکان اگر رہتا تو ایک ایک آدمی پانچ پانچ منزلہ گھر کبھی نہیں بناتا کیوں بناتا ہے بھئی کرائے پہ دینے کے لیے خود جو ذاتی مکان پوچھ رہا ہے اسی کا گھر پانچ منزلہ رہتا اس میں چار لوگ کرائے پہ رہتے ہر آدمی کو اگر ذاتی مکان رہنا تم کو اتنا پسند ہے تو کرائے کا مکان تم کیوں بنائے یہ سب بیکار باتیں ہیں مطلب مطالبے دنیا کے مطالبے آج شادی کرنے کا طریقہ یہ ہو چکا ہے دنیا داری کا طریقہ اور اس زمانے میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ لڑکی اکیلی ہے بات کی جائدات کی اکیلی واری سے مگر فرماتے ہیں وہ دنیا ہے اس لئے میں اس سے نکا نہیں کروں گا تو پتا کیا چلا پہلے مرد مرد ہوتا تھا اور اب مرد فقیر ہوا ہے مرد بھکاری ہوا ہے پہلے مرد مرد ہوتا تھا کچھ نہیں مانگتا تھا دے تو بھی نہیں لیتا تھا اگر کسی کے پاس دولت بھی ہے تو اس سے رشتہ ہی نہیں کرتا تھا موسیقی